اکل والوں کے لیے زبردست مثال کم تربوزہ خریدتے ہیں مثلاً پانچ کلو ایک دانہ جب اسے کاتے ہیں تو پہلے اس کا موٹا چلکہ اتارتے ہیں پانچ کلو میں کم از کم ایک کلو چلکہ نکلتا ہے یعنی تقریباً بیس فیصد کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے کیا ہم پریشان ہوتے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوزے کو چلکے کے ساتھ کالے نہیں بلکل نہیں یہی حال مالٹے کا ہے ہم خوشی سے چلکہ اتار کر کاتے ہیں آلانکہ ہم نے چلکے سمیت خریدہ ہوتا ہے مگر چلکہ پینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی ہم مرغی خریدتے ہیں زندہ ثابت مگر جب کانے لگتے ہیں تو اس کے بال کال اور پیٹ کی آلائش نکال کر پینک دیتے ہیں کیا اس پر دک ہوتا ہے نہیں تو پھر چالیس ازار میں سے ایک ازار دینے پر ایک لاکھ میں سے ڈائی ازار دینے پر کیوں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے آلانکہ یہ صرف ڈائی فیصد بنتا ہے یعنی سو روپے میں سے صرف ڈائی روپے یہ تربوز کیلے آم اور مالٹے کے چلکے اور گچھلی سے کتنا کم ہے اسے زکاة فرمایا گیا ہے یہ پاکی ہے مال بھی پاک ایمان بھی پاک دل اور جسم بھی پاک اور معاشرے بھی خوشحال کتنی معمولی رقم یعنی چالیس روپے میں صرف ایک روپے اور پائدہ کتنا زیادہ عجر کتنا زیادہ برکت کتنی زیادہ تو ویڈیو اگر پسند آگئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل ایکن کو ضرور دبائے شکریہ اور اپنی زکاة اور کسی غریب کو دے دے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوگی شکریہ